تو فی کتاب مکنون لا يمسهو الا المطحرون میں نے یہاں تین ترجمے کیے تھے اسے نہیں چھوتے یا اسے نہیں چھو سکتے یا اس کو نہ چھویں مگر وہی کہ جو انتہائی پاک باز ہو متحر متحر اس میں مفرول ہے تطہیر تطہیر جو ہے کسی کو پاک کرنا اور باب تفعیل کا خاصہ ہے درجہ بدرجہ احتمام کے ساتھ تدریجا خود دھو دھوکے جیسے کسی کپڑے کو آپ نے ایک دفعہ جو ہے پسابن لگایا پھر میں چوڑا پھر ساکھ کیا پھر پسابن لگایا بار بار جو ہے تاکہ کوئی میل کی کوئی رمک نہ رہ جائے اسی لئے ازواج متحرات کلا ہم استعمال کرتے ہیں ازواج متحرات اس لئے قرآن مجید میں سورہ احضاب میں آیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نبی کے گھر والوں انما یرید اللہ یطحرہ اور تطہیرہ اس کا مصدد جلایا گیا اب اس سے جو مفہول بنے گا وہ متحر جو انتہائی پاک کر دیا گیا اب اس کا اطلاق اولین کس پر ہوگا ظاہر بات ہے وہ فرشتے ہیں فرشتے خلقت کے اعتبار سے پاک ہیں ان میں کوئی نفسانیت کا شائعبہ نہیں نورانی مخلوق ہیں تو معلوم ہوا اس کو نہیں چھوٹے مگر صرف وہی فرشتے جو انتہائی پاک باز ہیں یہ جو ان فرشتوں کی شان میں الفاظ آئے ہیں آخری پارے میں ہم پڑھیں گے تو یہ ان کی شان ہے تو اس اعتبار سے اگر متحر یہاں پر مراد لیے جائیں فرشتے تو ترجمہ ہوگا اسے نہیں چھوٹے یا نہیں چھو سکتے مگر صرف فرشتے یعنی شیعتین کا کوئی گزر وہاں نہیں ہے ان کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اول تو یہ کہ ان کی رسائی ظاہر بات ہے کہ لوہ محفوظ تک تو ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں پھر جب اس کی تنزیل ہوتی ہے تنزیل من رب العالمین جب اس لوہ محفوظ سے یہ نازل کیا جا رہا ہے یہ اتر رہا ہے قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ انسانوں تک پہنچے گا اس تنزیل میں بھی اتنی حفاظت کا انتظام کر لیا گیا ہے کہ کہیں اگر کسی نے اس میں دخل اندازی کی کوشش کی تو وہی الفاظ میں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ جن کے بڑے پہرے لگا دئیے گئے ہیں جہاں ہم بیٹھا کر کے تھے گھات میں کچھ سانگن لینے کے لیے کچھ اچک لینے کے لیے اب اگر کسی نے وہاں کا رخ کیا تو وہ اپنی گھات میں بالکل تیار پائے گا کہ کوئی راکٹ لگا ہوا ہے کوئی شہاب ساقیب ہے جو اس کا پیچھا کرے گا اور اسے نہیں چھوڑے گا یہ انتظام ہے جو کر لیا گیا ہے تو گویا کہ تنزیل من رب العالمین اور لا یمسہو اللہ المتہون اس میں اصل جو مضمون آ رہا ہے وہ قرآن مجید کے حفاظت کا مضمون ہے کہ اصل کتاب تو ہے ہی وہاں جہاں کسی کی رسائی ہے ہی نہیں ہاں فرشتے جو ملائکہ مقربین ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کی رسائی تو ہیں لا یمسہو اللہ المتہرون پھر یہ کہ جب اس کی تنزیل ہو رہی ہے تو اس کے لئے بھی پورا احتمام کر لیا گیا ہے وہ جبرائیل ہے جو اس کے قاسد بنے ہیں جو لے کر آ رہے ہیں جن کی شان آپ نے قرآن مجید میں سورة النجم میں ہم پڑھائے ہیں علمہو شدید القواء ذو مررت فستواء وہو بالوفت العالی اور اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ سورہ تکویر میں آخری پارے میں مضمون آئے گا کہ انہو لقول رسول کرین ذی قوت اندہ ذل عرش مکین متاعن سمامین وہ متاع ہیں امین ہیں جبریل امین اس کے اندر کسی خیانت کا کوئی سوال نہیں وہ محفوظ اور معمون ہیں کوئی فرشتہ ان کے اوپر کوئی اقتدار جو کوئی جن جو ہے یا کوئی شیطان ان کو اپر قابو نہیں پاسکتا وہ خود متاع ہیں ان کی اطاعت کی جاتی ہے فرشتوں میں ان کا اوچہ وقام ہے وہ ہے جو حامل بنے ہیں جو اس قرآن کو نازل کر رہے ہیں نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَا اے نبی آپ کے قلب مبارک پر اس کو اتارا ہے روح الْأَمِينَ تو معلوم ہوا کہ یہ سارا جو ہے بیان در حقیقت حفاظت قرآن کا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي کتاب اس سے پھر تعلق جڑ جاتا ہے کہ وہی کہ جو اس کی حفاظت کا احتمام شیاطین جن سے اس کی حفاظت کا احتمام کیا گیا ہے وہ جو فرمایا گیا کہ جَعْلْنَا هَا رُجُومًا لِلْشَيَاطِينَ وہی ہے جن کی قسم کھائی گئی ہے فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِئِ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْنَمُونَ عَظِيمٌ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَقْنُونَ لَا يَمَصُّهُ إِلَّا الْمُطَحْحَرُونَ اب اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ اس قرآن کو یوں تو میں بھی چھو رہا ہوں آپ بھی چھو رہے ہیں چلیئے ہم تو باوضو ہیں کوئی کافر بھی چھو رہے گا تو قرآن مجید کا ہی روک تو نہیں لگا دے گا کوئی ہندو بھی پڑھتا ہے کوئی عیسائی مستشق پڑھتے ہیں چھو رہے ہیں پھر مسلمانوں میں فاسق اور فاجر بھی اس کو پڑھ رہے ہیں لیکن یہاں اس کا ایک باطنی مفہوم بھی ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ کوئی اس کے حقیقی مفہوم و معارف تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا باطن پاک نہ ہو گیا لاکھ آپ لغت کے ماہر بن جائیں لاکھ آپ کلام جاہلی کے حافظ ہو جائیں لاکھ آپ منطق کو جانتے ہو لاکھ آپ نے ساری سائنس پڑھ لی ہو سارا فلطفہ پڑھ لیا ہو آپ قرآن کے گرد گرد گھومیں گے قرآن کی جو اصل روح ہے قرآن مجید کے جو اصل حقائق و معارف ہیں ان تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتا تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے اقبال نے مجھے پہلا بسرہ یاد نہیں آ رہا اس کا موت کا نقشہ کھینچا ہے کہ فرشتہ اگرچہ انسان تیری جان تو قبض کر لیتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے وہ جو انسان کے وجود کا اصل جو لب لباب ہے روح انسانی اس کے اوپر ہاتھ میں اس کا پڑھتا بلکہ وہ جان ہے جس کو وہ قبض کرتا ہے بارال میں صرف اس کا جو اسلوب ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے کوئی بڑے سے بڑا عالم اگر یہاں پاکیزگی نہ آگئی ہو قرآن کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا وہ اسے دنیا کے حصول کا ذریعہ بنائے گا لوگوں پر دھوس جمانے کا ذریعہ بنائے گا اپنے زور خطابت جو ہے اس کو منوانے کا ذریعہ بنائے گا کوئی پیسے کمانے کا ذریعہ بنائے گا کوئی دنیا وی اقتدار حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے گا جیسے کہ حدیث میں آیا ہے ایک طرف طلب علم کی وہ فضیلت کہ یہاں تک فرما دیا گیا کہ ایک عالم دوات کی سیاہی اور شہید کا خون اللہ تعالیٰ کے ہاں دونے درجے میں برابر ہے تداروس و علم ایک ساتھ رات کا جو ہے پڑھنا پڑھانا علمی تداروس جو ہے ساری رات نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اللہ کے نگاہ میں لیکن دوسری طرح یہ بھی فرما دیا گیا کہ جس شخص نے علم حاصل کیا لِيُمَارِيَ بِهِ الْعُلَمَا لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَا کہ علماء کے پاس بیٹھ سکوں گفتگو کر سکوں اور جو انپر لوگ ہیں انپر دھوس جمع سکوں اپنے علم کا سکہ منوالوں وہ شخص جو ہے وہ جہنم کے لئے اتیاری کر لے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اور مقام نہیں تو یہ معاملہ جو ہے بڑا نازک ہے تو قرآن مجید کی اصل حقیقت تک اس کی اصل ہدایت تک رہنمائی نہیں ہوگی اس شخص کی اس لیے کہ یہ تو الہدا ہے ہدایت ہے علم ہو جائے گا لائبریہ کی لائبریہ آپ اپنے دماغ کے اندر جزم کر لیجئے آپ کے دماغ کا ایک 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 خلیہ ایک سل جو ہے وہ ایک کتاب بن جائے سب کچھ ہو جائے گا لیکن ہدایت تو وہ ہے جو انسان کی شخصیت میں سرائط کر گئی جو اس کے کردار کو درست کر دے جو اس کے رویے کو صحیح کر دے جو اس کی ویلیو سٹرکچر کو صحیح کر دے جو اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ کھول دے ہدایت تو وہ ہے اگر یہ نہیں ہو رہا تو علم ہے اور سب کچھ ہے اور منطق ہے اور فلسفہ ہے کوئی مفسر بھی بن سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس قرآن کی اصل ہدایت سے دور رہے گا یہی بات قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُضِلُّو بِهِ کَسِیرَمْ وَيَهْدِ بِهِ کَسِیرَمْ اور آپ غور کیجئے یہاں یُضِلُّو کا لس پہلے لائے ہیں اسی کے ذریعے سے اللہ گمراہ کرتا ہے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے بہتوں کو جب تک کہ وہ معاملہ نہ ہو کہ انسان کی اپنی نیت درست ہو صحیح ارادے کے ساتھ اس قرآن کو پڑھ رہا ہو اپروچ صحیح کی ہو اس نے اپنے حسن نیت کے ساتھ اگر یہ نہیں ہے تو عالم بن جائے گا قرآن کا لیکن وہ اس سے دور رہے گا اسے مس نہیں کر پائے گا اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا یہ دوسرا مفہوم ہے اس آیت کا لَا يَمُصُّهُ إِلَّا الْمُقَافَرُونَ اور اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ایک بات اور ذہن میں تازہ کر لیں حضور کے جو بنیادی طریقے کار جو حضور کا ہے جس پر میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے میرے کتاب میں شامل ہے بیست نبوی کا مقصد اور آپ کا طریقے کار تو اس میں وہ چار استلاحات آئیں ہیں چار جگہ پر يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ یہ چار استلاحات لیکن ایک عجیب رب ترطیب ہے جس پر بہت کم لوگوں نے توجہ دیئے کہ ایک جگہ تو وہ الفاظ آئے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں تین جگہ آئے ہیں اللہ کی طرف سے ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا نقل کر دینا جہاں پر سورہ بقرہ کا پندروہ رکوع ہے یعنی پہلے پارے کا لاس بٹ ون رکوع ہے وہ دعا مان رہے ہیں رَبَّنَا وَبَعْثِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ وہاں تذکیہ کو آخر میں لائے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں لیکن جب اللہ کی طرف سے بات آئی سورہ بقرہ ہی کے جب سطر میں رکوع کے اندر بات اٹھارویں رکوع کے آخر میں بات آ رہی ہے کَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعْلِمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہاں تذکیہ کو پہلے لے آئے تعلیمِ کتاب و حکمت کو بعد میں لے گئے اب اگر تو ایسا ہوتا کہ دو جگہ یہ بات ہوتی دو جگہ وہ بات ہوتی تو بھی ہم کہتے تھے کہ یہ تو ایک دوسرے کو کینسل کر گیا یا یہ کہ کسی اور جگہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا وہاں ایک مرتبہ بھی یہ بات آگئی ہوتی وہی ترتیب وہاں تینوں جگہ یہی ترتیب ہے سورہ آل امران میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِسْبَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلِوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِطَابَ وَلْحِكْمَةِ اسی طریقے سے سورہ جماح میں آیا هُوَ الَّذِئِ بَعْصَ فِي الْمُؤْمِيِّنَا رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِطَابَ وَلْحِكْمَةِ معلوم ہوا کہ تذکیہ مقدم ہے تعلیم کتاب و حکمت پر اگر تذکیہ نہیں ہوا اور تعلیم کتاب و حکمت ہو رہی ہے تو اس سے انسان دنیا کمائے گا دھونس جمائے گا لوگوں میں اپنے علم کا شہرہ چاہے گا کہا جائے کہ عالم بہت بڑا عالم ہے یہ اس کا مطلوب یہ ہوگا آخرت میں اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا جب تک کہ در حقیقت اس کی سوچ کا اس کی نیت کا اس کے ارادوں کا تذکیہ نہ ہو گیا اور وہ تذکیہ جو ہے کس سے ہوتا تلاوت آیات سے اسی قرآن کے ذریعے سے اگر ان تلاوت آیات کے ذریعے سے انسان کے ذہن میں ایمان کا بیج پڑ گیا ہے ایمان بالآخرہ اس کی اپنی پوری حقیقت جو ہے اس میں اجاگر ہو گئی ہے اب نیت درست ہو جائے گی اب جب پڑھے گا تو اب اس کا تعلیم کتاب و حکمت جو ہے اس کا صحیح محل اور مقام ہو جائے گا ورنہ کتنے بڑے بڑے مستشرقین ہیں اتنی اونچی اونچی کتابیں لکھ دی ہیں اتنے بڑے بڑے مضامین کے انڈیکس تیار کر دی ہیں کہ مسلمان جو ہے اس دور کے جو ہمارے علماء ہیں وہ تو واقعی ہے کہ ان کے آس پاس بھی آنے کے قابل نہیں بھول جائیے اس دور کو جبکہ کوئی پچاس پچاس اور تین تین سو جلدوں کے در تفسیریں لکھا کرتے تھے آج کے ہاں تو وہ محنت نہیں ہے جتنی مستشرقین محنت کرتے ہیں اتنی ہمارے علماء کے اندر اس وقت محنت کا مادہ نہیں لیکن انہیں ملتا کیا ہے کچھ بھی نہیں ملتا سب کچھ پڑھا عربی پڑھی اور وہ پوری پوری جو ہے وہ دیوان ان کو بھی دیوان جاہلی جو ہے انہیں بھی حفظ ہے لیکن ہاتھ پر لے کچھ نہیں آتا اس لیے کہ نیت درست نہیں بات جو ہے وہ صحیح ہوئی نہیں دل کے اندر جو ہے وہ کچھ نہیں اتر رہا صرف یہ دماغ کا ایک عامل ہے صرف ایک دلچسپی ہے بس یہ ہے اس کے سوا کچھ نہیں یہ دوسرا مضمون ہے اس کا لا يمسوهو اللہ المطحرون اسے نہیں چھو سکتے مگر وہی کہ جن کی تطہیر ہو گئی ہو جن کے اندر تذکیہ ہو چکا ہو جن کی نیتیں پاک ہو چکی ہوں انما العمال بالنیات و انما لکل امرئیم مانبا تیسرا مضمون جو اس کا وہ یہ ہے اور اس سے ہمارے فقہائے کرام نے مضمون نکالا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ہدایات کے ساتھ اس کو جوڑا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایک حکم ہے اہل ایمان کے لیے بھی کہ وہ اسے اسی حالت میں چھویں جبکہ وہ پاکیزگی کی حالت میں ہو اب اس میں جو تفصیلی احکام ہیں مختلف سوائے ظاہریہ تو ہمارے ہاں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے جس حال میں بھی ہو انسان قرآن پڑ بھی سکتا ہے چھو بھی سکتا ہے باقی جو ہمارے ہاں تقریباً اجماع ہے اس پر تھوڑا تھوڑا سا باریک باریک فرق ہے لیکن تقریباً اس پر اجماع ہے کہ اس قرآن کو چھونا نہیں چاہیے بغیر وضوع کے اور اگر انسان کی وہ نجاست جو ہے اس سے بھی بڑی ہے حالت جنابت میں ہے یا کوئی عورت جو ہے وہ حیث کے یا نفاس کے حالت میں ہے تو وہ پڑھے بھی نہیں لیکن اگر انسان کو وضوع نہیں ہے لیکن اس طرح کی کوئی اور کیفیت نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ پڑھ سکتا ہے یاد داشت سے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قرآن کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے چھوئے نہ اب اس میں تفصیل میں بہت سے مختلف مسئلک ہو جائیں گے اس میں مولانا مودودی صاحب نے تفیم القرآن میں بڑا اس کا لمبا چوڑا خلاصہ تین چار صفحات کے اندر پھیلا ہوا ہے فلان کی یہ رائے ہیں فلان کی یہ رائے ہیں تو وہ تو آپ وہاں سے متعلق کر لیں لیکن میرے نزدیک وہ مضبون بھی اس میں ہے بعض حضرات نے اس کا مزاق اڑایا ہے اس دور میں وہ میرے نزدیک اچھی جسارت نہیں ہے یہ فقہا اور ہمارے جو عمہ ہیں دین کے اور اسلاف ہیں ان کی اس طرح کی اجماعی باتوں پر جب اس طرح کے تیر و تنز ہو اور تان ہو اور یہ انداز اور استخفاف ان کا ہو یہ اچھا رجحان نہیں ہے جب ان لوگوں نے وہ ہم سے بڑھ کر عربی جمعان سے واقف تھے وہ ہم سے کہیں زیادہ دور نبوی سے قرب رکھتے تھے انہیں کوئی دو سو برس ہوئے تھے ہمیں چودہ سو برس ہو گئے ہیں وہ دین کے مزاج سے ابھی معاشرے کے اندر وہ برکات جو ہیں بہت حد تک موجود تھیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکیہ اور تثیر کے عمل کے ذریعے سے اس ماحول میں پیدا ہوئی تھی تو ان کے آراء کو اتنا لائٹلی اور بہت ہی استحضاء کے ساتھ جو حیرت کر دینا یہ اچھا رجحان نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کوش اس کہنا چاہے کہ اصل مضمون اس کا وہ نہیں ہے طبعا یہ مضمون بھی اس میں شامل ہے فقہہ اکرام نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے اور میں حیران ہوا کہ میں نے کل جو جمعہ میں تقریر کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی مقام اور مرتبے کے زمن میں کچھ احادیث بیان کی اس میں جب میں نے پڑھا تو سیوتی رحمہ اللہ جو روایات لائے ہیں حضرت عمر کے ایمان کے زمن میں تو وہ جو ان کی ہمشیرہ کا واقعہ آتا ہے کہ فاطمہ بنت خطاب جو زوجہ تھی حضرت سعید ابن زید کی وہ پہلے ایمان لا چکے تھے میاں بیوی اور وہی ذریعہ بنے ہیں حضرت عمر تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی پہنچنے کا تو وہاں یہ الفاظ موجود ہیں اس روایت کے اندر کہ حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ اچھا لاؤ کیا پڑھ رہے تھے میں بھی دیکھوں کیا چیز ہے وہ اندر سے تو نرم پڑھ چکے تھے لوہہ نرم تو ہو گیا تھا وہ اپنی بہن کے اندر جو عظیمت کا جو نقشہ انہوں نے دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو لیکن اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں جو ہم نے اختیار کیا ہے یہ چیز ہے جس نے پگھلایا ہے جسے اقبال نے کہا ہے کہ تمید آنی کے سو دے قراتے تو دگرگو کرد تقدیر عمر را عورت کے اندر یہ طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے کوئی بہن ہو فاطمہ بن تک خطاب جیسی بہن عمر فاروق کی ہمشیرہ وہ عمر فاروق کی قسمت کو بدل سکتی ہے آج بھی ہو سکتا ہے یہ تو اس اعتبار سے اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا کہ عمر تم نجس ہو لا يمصہو اللہ المطہرون اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر وہی کہ جو پاک ہو غسل کرو پہلے اور پھر اس کو اوراق ہے میں تمہیں دکھاؤں گی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی اس آیت سے استدلال کیا ہے تو اس اعتبار سے مجھے نہیں پوری اس کے ساتھ تفصیل سے اس وطرز نہیں کر سکتا مستحضر نہیں ہے کہ اس کا سنت کا پایا کیا ہے لیکن اللہ مات شریوتی اسے لائے ہیں تاریخ الخلفاء میں تو بالکل بے سرو پا روایت تو نہیں ہو سکتی ان کا اپنا ایک مقام و برتبہ ہے اس لحاظ سے یہ تیسرا وضمون بھی اس میں شامل سمجھنا چاہیے لیکن داہر بات ہے کہ اس کے اندر اہل ایمان ہی پھر اس کے مخاطب ہوگے برنہ یہ کہ کوئی کافر ہے اس کے اوپر تو آپ کو پابندی نہیں لگا سکتے سوائے اس کے کہ کسی ملک میں کوئی آرڈیننس ہو جائے مسلمانوں کی حکومت ہو تو وہ بھی گھر گھر تو پیرا نہیں دیا جا سکتا کوئی شخص جو ہے کوئی عیسائی ہے کوئی یہودی ہے کوئی ہندو ہے پارسی ہے وہ قرآن پڑھے گا لیکن اہل ایمان اسے اپنے لئے ایک حکم کے درجے میں رکھیں اگرچہ اس کے لئے پھر تفصیلی احکام جو ہے وہ مختلف ہیں بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ اگر جزدان میں ہو تو اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے بعض حضرات نے ان گتوں کو بھی شامل کیا ہے کہ یہ بھی قرآن نہیں ہے یہ گتے جو ہے اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے لیکن قرآن جہاں پہ لکھا ہوا ہو مرکوم جہاں ہے اس کو ہاتھ نے لگایا جا سکتا اس میں میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا وہ آپ حضرات جو ہے مرکوم جا سکتا ہے